اسلام علیکم ویلکم تو آنلین کلاسیس آف ریزن شاہن سکول کلاس پور ایمیر سائنس سبجیک ٹیچر صدف زمان اور آج کا جو ہے ہم اپنا نائنھھ لیکچر وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس کے لئے ہم اپنی سائنس کی بک کا پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ ریڈ کریں گے and today's topic of discussion will be chapter نمبر تھری ڈائزشن اور اس میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے looking after your teeth یعنی اپنے دانتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا learning objectives یعنی at the end of this lesson you students will be able to learn that how to look after your teeth یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنے دانتوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ اپنے آج کے اس لیسن میں سیکھ سکیں گے page نمبر ٹوئنٹی ٹو unit 3 ڈائزشن okay let's start reading from this topic looking after your teeth یعنی اپنے دانتوں کا خیال رکھنا if you look after your teeth properly اگر آپ جو ہے وہ اپنے دانتوں کا مکمل طریقے سے خیال رکھتے ہیں they will last long time تو یہ کیا رہتے ہیں لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں یعنی کہ محفوظ رہتے ہیں آپ کے موہ میں when you eat small bits of food can get stuck between your teeth بعضوں کہاتے سے ہوتا ہے جب ہم کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے دانتوں میں وہ ذرات پھز جاتے ہیں صحیح تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پہ یہ بتائے گے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ فود جو ہم لیتے ہیں اس کا کچھ حصہ وہ ہمارے دانتوں کے بیچ پھز جاتا ہے جیسے ہم کبھی کبھی آم کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آم کی جو وہ ہوتے ہیں فائبر وہ ہمارے دانتوں میں چپک جاتے ہیں گوشت جو ہوتا ہے گوشت ہمارے دانتوں میں پھز جاتا ہے تو اس چیز کے لیے ہم کیا کریں the bits can be cleaned away by using a tooth brush tooth paste and water تو ہم ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو جو ہمارے دانتوں میں پھز جاتے ہیں نا ان کو کیسے ساف کر سکتے ہیں tooth brush tooth paste and water کے استعمال کر کے some people use a neem twig or tooth powder بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ neem کی جو درخت کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کے استعمال کرتے ہیں اور tooth powder کے استعمال کرتے ہیں صحیح اپنے دانتوں کو ساف کرنے کے لیے sometimes the teeth get covered with a thin sticky layer of germs بعض اوقات جس ہوتا ہے کہ آپ کے دانت ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتی ہے موٹی سی ایک sticky یعنی جو چپکنے والی layer ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اور جرمز کے ہوتی ہے جرسیم وغیرہ کی ہوتی ہے کیونکہ مسلسل کھانتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور پھر اگر ہم properly سافت نہیں کر رہے تو پھر ایک layer جسی فارم ہونا شروع ہو جاتی ہے دانتوں کے پر تو وہ جو layer ہے جرمز اسے ہم کیا کہتے ہیں پلاک اور یہ پلاک جو ہے اصل میں وہی جو ہر دانت پیلے پیلے سے لگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پلاہرڈ سی جو ہے دانتوں پر جموتی اس کو کہتے ہیں پلاک زیادہ تر لوگ جوتے ہیں ان کے وہی موہ میں کہتے ہیں کہ جرمز ہوتے ہیں وہی دانتوں کی جیسے کہ ان کے دانت اچھے ساپتے ہیں تو اس کی جیسے ان کے موہ میں کیا ہوتے ہیں جرمز ہو جاتے ہیں جرمز آر ویری ڈیفکلٹ تسی جرسیم جوتے ہیں ان کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہے بیکز دے آر سو سمال کیونکہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو آم آنک سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں اگر مائکرو مائکرو اگنزم کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے کیا یوز کرتے ہیں مائکرو سکوپ کا یوز کرتے ہیں صحیح اور مائکرو سکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں مائکرو اگر ہمیں پلاک وغیرہ سے نجات حاصل کرنی ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا ریگلر دانتوں کو برش کرنا ہو دن میں دو مرتبہ اور بہت احتیار کے ساتھ طریقے سے کرنا تب ہی جا کر ممکن ہے اب یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے ڈی ٹی ڈی ٹو ایٹنگ شگری فوڈ پاس بچے ہوتے نا ان کے دانتوں میں کیا جاتی کیڑی بہت پسند ہوتا ہے تو وہ مسلسل احتمال کرتے ہوں دانت پرش نہیں کر رہے تو اس وجہ سے ان کے دانتوں میں کیا ہوتا ہے کیڑی لگنا شروع جاتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا آپ کے دانت دکیئنگ پرسس میں جا رہی یعنی خراب ہونا شروع رہ جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے تیت دکیئے یعنی دانتوں کا خراب ہونا صحیح تو یہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں جو بات کی تھی پلاک فرمیشن کی پلاک فرمیشن میں پہ آپ سلائٹ فرمیشن نظر آرہی پیلی پیلی دانتوں کے پر پلاک لیکن آہستہ آہستہ جب آپ دانتوں میں لا پرواہی کرتے نا برشن کرتے ہوئے تو کیا ہوتی ہے وہ آپ کی پلاک فرمیشن مزید زیادہ ہونا شکریہ جاتی ہے اور پھر موڈریٹ آپ کو اس پکچر میں نظر آرہا ہوگا تین ٹائپ پکچر جس میں پہلے کام ہے پھر تھوڑی سی زیادہ ہے یعنی موڈریٹ ہے اور پھر بہت زیادہ پلاک فرمیشن ہوئی ہے تو اس موڈریٹ میں بھی ہے کہ مزید لاپروہی بڑھتی جاتی تو یہ ہلکی ہلکی یہاں پہ سٹک ہونا شروع ہو رہا ہے پھر جب بہت زیادہ ہیوی پلاک فرمیشن ہوتی تو اس طرح کی نظر آرہ بدبو آئے گی تو اس لیے آپ نے دانتوں کو برش کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے لیکن اب اس طرح کا جب ہو جاتا ہے یعنی اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اب جب آپ ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں تو ڈینٹس آپ کو فورا سے کیا ہوتا ہے اس کو بھی نکال رہے ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے کہ آپ کے دانت بلکل کلین ہو جاتے ہیں آپ کے مسورے بلکل صاف ہو جاتے ہیں وقت درد ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے آپ کو سولیشن دیا جاتا ہے ماؤت ووش جس سے آپ ریلیف لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں دانت کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دینا اور بابر دنٹس کے پاس جائیں گے صفائی کرنے نہیں کیونکہ یہ آپ کے دانت ہیں تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے آپ اگر ریگلر برش کرنا اور یہ اس نوبت تک نہیں آنے دینا صحیح اب دانت برش کرنے کے لیے جو طریقہ ہے نا رائٹ ہوئے وہ کیا ہے آپ نے دانت کو صحیح سے برش کرتے وے اپنے برش کو صحیح سے دانت پر روٹیٹ کروانے کیا صحیح یہ دیکھ میں فسوے ضررات ہوتے وہ رام سے نکل جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پہ بار بار 45 ڈگری کا انگل شوک کیا جا رہا ہے تو وہ یہ ہے لائک آپ نے 45 ڈگری سے کیا مراد ہے کہ آپ جب اندر کی طرف کھینچے اندر کی طرف نہ کریں اس سے مسورے کھچ رہے ہوتے ہیں اوپر کی طرف مزید جاتے ہیں تو پھر جو پلاک ہوتا اس کو مزید جگہ مل رہی ہوتی ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اپنے مسوروں کو مزید پیچھے کی طرف کریں اور پھر جو آپ کھائے برش کرتے برش کو باہر کی طرف لانا تاک وہ باہر کی طرف کھچ سوئی تو یہ جو پروپر وے ہے آپ نے جب برش کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے ڈا ناؤ شگر اور پلاک ٹوگیدر فرم این ایسید اب کہہ رہے شگر اور پلاک یعنی جو ہم میٹھا وغیرہ کھا رہے ہوتا ہے اور جو ہمارے دانتوں میں پلاہ جمع ہو جاتی ہے وہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں ایک ایسید فارم کر دیتے ہمارے دانتوں میں ہی رہتے ہوئے اور اس ایسید سے ہمیں کیا ہوتا ہے تو ایسید کیا میک سمال ہول دا انیمل دا کورز دا تیت اب وہ ایسید کیا کرتا ہے ہمارے دانتوں میں رہتے ہوئے سراخ کرنا شروع کر جیتے انیمل میں انیمل ہوتی ہوتی ہے دانت کے اوپر دانتوں کے پر ہارٹ کورنگ ہوتی آپ کے پاس انیمل اور اس دانتوں کو کور کی ہوتا ہے تو پلاک اور ایسید بناتے اور اس ایسید کی وجہ سے ہمارے دانتوں میں سراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دانت دانت خراب ہونا شروع جاتے ہیں اور ڈکینگ پروسیس یعنی کہ بلکل اندر سے خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دیس کین کوز پین اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے دانتوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح اور the only way to stop ڈکے is to visit a dentist اب آپ کو صرف ایک واحد طریقہ دانتوں کو ڈکینگ پروسیس بچانے کیلئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈینٹس کے پاس جانا ہے اور visit کرنا دینٹس کا اور دینٹس پاس جانا کے مقصد کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے دانت دکینگ پروسیس میں جا رہے ہیں یعنی کہ خالی ہو رہے ہیں نا درست ہم کہتے ہیں کھوکلے ہو رہے ہیں تو اس کے لئے دینٹس کیا کرتے ہیں آپ کے دانتوں کی فیلنگ کرتے ہیں جسے آپ کے یہ کیلی لگی اور اندر سے خالی ہونا شروع رہے ہیں تو جب چیپٹر تھری ڈیجیشن کا ریڈ کرنا ہے اس کے لئے اپنی سائنس کی کوپی میں نیت ان کلین اس کا کام کرنا ہے اور کام کر کے ڈسکشن باکس میں اس کا کام لازمی پوسٹ کیجئے گا اور اپنی اٹنس کو ریگلر بنائیے کیونکہ اٹنڈنس کے اور قوز کے مارکس جائیں انکلوڈ ہیں آپ کے میٹرم اگزام میں یہ جائیں وہ آپ کو mcq دیئے گئے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے which teeth are used for biting into food یعنی کون سے دان چھے وہ ہم کھانے میں چھبانے کی لئے استعمال کرتے ہیں پہلے اس میں مولرز پری مولرز کی نائن اور incisors تو ہم نے incisor کے بارے پڑھ تھا کہ incisor جو cutting and biting دونوں کے لئے use ہوتا ہے تو اس میں biting کا ذکر کی لیور لیور کے بارے میں سے کون سی بات ہے جو ہے لیور کے بارے مدد کرتا ہے ساف کرنے میں سٹور فوڈ انرجی یہ فوڈ انرجی کو سٹور کرتا اور یہ سب سے بڑا آرگن ہے باڈی میں تو آل آف دیباب یعنی تمام باتیں جو لیور کے بارے میں سہی ہے اس لئے اس کو دکیا اوکی فل ان بلینک آپ کو اس میں نمبر ون دکھ رہا ہے کہ ڈیش 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 ہمارے موہ میں ایسی کیا چیز پروڈیوس ہوتی ہوتی ہمارے کھانے کو نرم کرتی ہماری خزار کو نرم کرنے میں ہمارے کھانوں جو جرسی یعنی بیکٹیریا وغیرہ ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے ایسیڈ کی وجہ سے دا لارج انٹسٹائن کیا کرتا ہے ہماری جو ہماری باڈی میں ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس میں سے کیا کرتا ہے وارٹر کو ایبزورب کر لیتا ہے انسنٹ سولیڈ پارٹ اف ایٹ اوٹ اف دا باڈی اور اس کا جو سولیڈ پارٹ ہوتا اس سے کیا کرتا ہے باڈی سے باہر نکال دی جاتا ہے کیسے نکال نکال اس فیسیز کی فیسیز سہی سہی اس کے علاوہ لیور پروڈیوس دیجیسٹیف جیوس کال ڈیش لیور جو جیوس مکس کرتے ہیں وہ مکس مکس سہی شیخ سانس مکس کے ساتھ مکس چیز مکس تنگ یعنی زبان باہر باہر جیسیم باہر پروڈیوس کرتا ہے یہ لیور سطور نکال اب جو لیور کون باہر بائل ایس گال بلای tones میں جائے کے سٹور ہوتا ہے سلائیوہ سوفٹن دے فوڈ سٹارٹس دے ڈیجیشن آف سٹارچ سلائیوہ کیا کرتا ہے ہمارے فوڈ کو سوفٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے سٹارچ ہے اس کی ڈیجیشن کو سٹارٹ کر دیتا ہے صحیح آج کے لکٹر جو ہمارا یہیں تک تھا اگلی لکٹر میں آپ سے پھر سے نئے باتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ زبجل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ تینک یو